ایک پنجابی انسان کے لئے میوزک چھوڑنا بہت مشکل ہے جس نے بچپن سے صرف میوزک کی سنا ہو صبح شام میوزک ہر جگہ پہ میوزک آج کا ٹاپک اسی کے اوپر ہے کہ افٹر ایکسپٹنگ اسلام میوزک کو کیسے چھوڑا اور کس چیز نے مجھے مدد کی سو دیکھ آپ بھی اس چیز کو اپلائے کر سکو اور آپ بھی اس چیز سے بہر آ سکو السلام علیکم گائز می نمی اس پارم ویلکم بیک تو می چینل گائز اسلام ایکسپٹ کرنے کے بعد جب میں نے 2022 میں اسلام ایکسپٹ کیا تھا رمضان کے مہینے میں وہاں سے لے کے 2023 کے مارچ تک میرے اعلانیہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تک میں ڈیلی میوزک چنتا تو نہیں تھا بٹ اگر میں انسٹاگرام پہ آپ میری پروفائرز جا کے دیکھو گے وہاں پہ میں میوزک یوزک کرتا تھا سٹوری میں پھر اس کے بعد انسٹاگرام پہ کار چلا تھا اس طرح پہ کار میں ایک دم زور سے میوزک ایک دم پنجابی میوزک کیونکہ پنجابی آدمی ہویا میوزک کے بینہ کیسے گزارا ہو سکتا ٹھیک ہے تو گانے شانے اس کے بعد جو دوسرے چینلز ہیں سارے ایک تو سانگز ریاکشن ہے پورے کا پورا ٹھیک ہے وہ چینل پہ سانگز کے ریاکشن پاکستانی ڈراما ریاکشن ہے اور ایک پرم ڈراما ریاکشن ہے وہاں پہ جو پاکستانی سانگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سنگرز کے ان پہ ریاکشن پھر اس کے بعد ساؤتھ انڈین سانگز بولیوڈ سانگز ان پہ ریاکشن موویز پہ ریاکشن تو ہر چیز کرتا تھا میں ٹھیک ہے کب تک مارچ 2023 تک ٹھیک ہے جب میں نے اعلانیاں قبول کیا اسلام اور جب میں نے دیکھا کہ اتنی سارے لوگ مجھے اتنا پیار کر رہے ہیں جس بکوز اسلام اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ عزت بکشی ہے کہ آپ ایسے سمجھ لو کہ ایک ہفتے کے اندر ایک لاکھ سبسکرائبر پڑ گئے کیوں جس بکوز ان کو میرے دل میں ایمان دکھا ان کو میرے اندر کچھ ایسا دکھا کہ وہ موٹیویٹ ہوئے انہوں نے مجھے اپنا انسپیریشن مانا تو اور میں کیا کر رہا ہوں میں ان کو انسٹاگرام پہ میری جو طاقتیں ہیں اگر میری یوٹیوب کی طاقت ہے یا پھر میرے انسٹاگرام کی طاقت ہے اتنے سالوں سے میں اس طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہوں اور لوگوں کو صحیح رستے پہ ڈالنے کی جگہ ہے میں ان کو غلط چیز بتا رہا ہوں میرے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ میں شوشل میڈیا پہ ابھی سانگز ڈالتا ہوگا اور بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں تو کتنا گناہ ملتا ہوگا اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ چیزوں سے آپ کیسے بچتے ہو اور میں کیسے بچا ہوں مطلب میرے اندر یہ طاقت کیسے آئی کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں پتہ ہے آپ کو میں سچ کہہ رہا ہوں مطلب آپ سوچو میں کتنی اچھی اچھی ویڈیوز بناتا ہوں سلو موشن کی آپ نے میرے انسٹاگرام دیکھا ہوگا میرے کو اتنا شاک ہے نا مطلب میں ویڈیو بناوں اور پیچھے اگدم ایسا تگڑا والا ٹرنڈنگ سانگ لگاوں یار مست اگدم انسٹاگرام پہ دھوم مچاؤ ایسا نا میرے ایک انسان ہوں میں بھی میں کوئی حریشتہ تو نہیں ہوں کہ میں اگدم پاک ساف اگدم بڑی آسا اچھا سا لڑکا ہوں ایسا نہیں ہے میرے اندر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ شیطان آپ کو بھیکاتا ہے شیطان میرے کو ایک چیز میں کبھی زندگی میں بھیکا نہیں سکتا وہ ہے اللہ کی عبادت چھوڑنا اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح رستے پہ چلنا توحید پہ میں قائم ہوں زندگی بھر مرتے دم تک زمین کے اندر ہی جاؤں گا اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ حدیث سننے کے بعد آپ بھی گانے کی ویڈیوز شیئر کرنا چھوڑ دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام عمد بخشتی چاہے گی سوائے ان کے جو اعلانیاں گناہ کرتے تھے جب آپ ایک گانے کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں تو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ قیامت کے دین اس چیز کی قوائے دیں گے کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے تیری نافرمانی کی تھی اس لئے جتنا جلدی ہوسے کہ اس گناہ سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماننے والا بنائے اس ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے جزاک اللہ انسٹاگرام پہ اسلامی ویڈیوز میں نے لائک کرتا ہوں تو میرے کو انسٹاگرام میں اسلامی ویڈیوز ہی دکھاتا ہوں تو سوائپ کرتے 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 مجھے سانگز کا حرام موسک کی ویڈیوز آنی سٹارٹ ہوئی تو ایسی ویڈیوز آتی تھی میں نے ایک ویڈیو میں سنا جب میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو میرا دماغ خراب ہو گیا مجھے ایک رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ایک ویڈیو میں میں سچ بتا رہا ہوں اسلامی ویڈیوز جو انسٹاگرام کا صحیح یوز کرتا ہے اور ڈیلی اسلامی کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہے انسٹاگرام پر فالتو چیزیں دیکھنے کی جگہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں اتنے سارے مسلمان لڑکے ابھی آپ دیکھو فائزو مسٹر فائزو ان کی جو پوری ٹیم ہے بھائی ان کے پاس کتنی شہرت ہے آپ سوچو ان کے پاس کتنی شہرت ہے اگر وہ شہرت کا اپنی شہرت کا صحیح استعمال کرے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس شہرت کو بھائی 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 کیا نہیں ٹھیکیا ان کو برینڈز پروموشنز نہیں ملے گے ان کو پیسہ تھوڑا کم ملے گا بٹ کتنا عجر کمائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں ہمیشہ کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی ہیں بہنیں ہیں مسلمان وہ صحیح رستے پہ آئیں ہدایت پہ چلیں جن کے پاس اچھی ہسی شہرت ہے وہ اپنی شہرت کو صحیح چیز پہ خرچ کریں اور صحیح چیز پہ استعمال کریں سو دیکھ ہماری امت کا بھلاو کیونکہ ان کو دیکھ کے جو مسلمان دوسرے بھائی ہیں ہمارے وہ ویسے انسپائر ہوتے ہیں اور وہ بھی ویسا کرتے ہیں تو یہ غلط ہے نا تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے سنی اور میں مطلب میرا دماغ خراب ہو گیا بھائی ہے سن کے سچ کہہ رہا ہوں صحیح پوزٹیم ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت بخش دی جائے گی سوائے ان کے جو اعلانیاں گناہ کرتے تھے تو جب بھی ہم کوئی میوزک ویڈیو بناتے ہیں جس کے پیچھے میوزک ہوتا ہے گانے کی ویڈیو ہوتی ہے وہ ویڈیو کو جب ہم شیئر کرتے ہیں ہمارے سبسکرائبر سے یا پھر ہمارے فالوارڈ سے یا پھر کسی سے بھی تو وہ ایک طرح سے اعلانیاں گناہ ہو جاتا ہے بکوز وہ ہم کسی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ اس انسان میں اس انسان کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس انسان کی وجہ سے میں اس چیز پر انسپائر ہوا تھا اور اس وجہ سے میں نے بھی یہ چیز کی تھی اور وہ گواہی دیتا ہے کہ اس انسان نے تیری نافرمانی کی تھی اور اس انسان کی وجہ سے میں بھٹکا تھا آپ سوچو اگر جو بھی جتنے بھی بڑے بڑے کریٹرز ہیں جتنے بھی مسلمان کریٹرز کی بات کر رہا ہوں میں اتنے بڑے بڑے کریٹرز ہیں وہ ہمیشہ سانگز کی ویڈیو اور میوزک کی ویڈیوز لگاتے ہیں میں خود بھی لگاتا تھا میں خود تو یار میرے لاکھوں میں ویوز آتے تھے میں اس چیز پر شرمندہ ہوں کہ میں نے کیونکہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا میں مسلمان تھا مسلمان ہونے کے بعد بھی میں نے یہ گناہ کیا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ گناہ مسلمان ہونے کے بعد بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز پر ماف کرے گا and I really wish کہ ماف کرے گا کیونکہ میں نے سچی توبہ کیا ہے اور انشاءاللہ میری جتنے بھی ویڈیوز ہیں میوزک والی وہ ساری کی ساری میں انسٹاگرام سے یوٹیوب سے سب جگہ سے ہٹانے والا ہوں so that مجھے اس چیز کا اور گناہ کبھی بھی نہ ملے اس کو ڈیلیٹ کرنے والا ہوں اور زندگی میں کبھی بھی لائف میں بھی لائف میں کبھی بھی کوئی میوزک کی میں ویڈیو یا پھر کبھی بھی کسی چلے شیئر نہیں کروں گا because آپ سوچو یہ دنیا ہمارے لئے ٹیسٹ ہے یار اور اگر ہم اس دنیا میں ٹیسٹ نہیں دیں گے صحیح سے تو ہم کہاں جائیں گے جہنم میں ہماری زندگی end ہوگی اگر آپ اکیلے میں کوئی گناہ کرتے ہو تو وہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہوتا ہے آپ اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا اگر آپ کسی کو شامل کر لیتے ہو اور باہر اعلانیہ گناہ کرتے ہو اس ٹائم پہ وہ انسان اس چیز کی گواہی دے سکتا ہے آپ کے خلاف اور اگر وہ گواہی دے گا فز گیا آپ ادھر ہی ادھر ہی آپ کا کام تمام بھائی ٹیریک جیل وہ بھی جہنم کی تو آپ دیکھ لو کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ بہت critical matter ہے بہت سارے لوگ اس کو بہت زیادہ easily لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یار کیا ہوتے ہیں سونگی تو ہے اس سے کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اور یہ میں try کر رہا ہوں میرے سے ہو نہیں رہا ہے ارے یار میں daily میں اس کو بند کر دیتا ہوں میں نے یہاں تک لوگوں کو سنائے کہتے ہوئے میں نا ایک مہینے کے لیے بند کر دیتا ہوں پھر میرا تھوڑا تھوڑا من کرتا ہے پھر میں تھوڑا سنتا ہوں اور پھر اس کو بند کر دیتا ہوں اگر ایسے آپ کرو گے تو زندگی میں کبھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کر رہا ہے میں اس چیز کا کہ چاہت گانے کی تو کب سے میری دل سے نکل چکی ہے بس وہ جو ایک چاہت تھی نا کہ بھائی ویڈیو ڈالنی ہے انسٹاگرام پہ ادھر 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 دم شٹائل میں دم چل مار کے ابھی میں نے اس کو دین میں کنورٹ کر دیا کیسے ابھی میں ویڈیو ڈالتا ہوں انسٹاگرام پہ دین کے مطابق کہ چلو میرا شانگ تو پورا ہو رہا ہے میرے کو میرا شانگ بھی پکانا ہے میرے اندر کی جو نفسیات خواہش ہے میں اپنی نفسیات خواہش کو دین کے پوائنٹ اف ویو سے پوزیٹیو سوچ کے اس کو پورا کرتا ہوں میرا نفس بھی سیٹسفائے ہو جائے گا موٹو کلک کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس کو دین کا کوئی بھی کوٹ لگا کے یا پیچھے بیکگراؤنڈ نشیب لگا کے اس کو پوسٹ کرتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے میرے نفس کی خواہش کمپلیٹ ہوتی ہے کوئی ڈیکشن نہیں اس کے بعد بات ویوز آتے ہیں وہ بھی ایک سوٹ ہو گیا کام تیسرا کیا اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے تو عجر بھی مجھے مل رہا ہے وہ بھی ایک کام ہو گیا اس کو لوگ جتنا شیئر کریں گے مجھے اتنا زیادہ مطلب اس سے ہزار گنا زیادہ مجھے عجر ملے گا ڈیلی عجر کماتا ہوں میں لائف مطلب پورا زندگی عجر کماتا ہے ابھی دیکھو یہاں پہ بھی ابھی لوگ بولتے ہیں کہ یہ بندہ فیک ہے یہ بندہ ویوز کے لیے ویڈیوز بناتا ہے اسلام ہے یہ ساری چیزیں ارے یار آپ کو پتا ہے میں کتنا عجر کمارا ہوں پتا ہے آپ کو چاہے ویڈیوز ویوز کے لیے بنا رہا ہوں پیسے کے لیے بنا رہا ہوں چھوڑ دو وہ میرے اور اللہ کے بیچ میں بات میں عجر دون دھام دھڑاکے سے کمارا ہوں نہ مجھے سے آپ کے اندر دم ہے کمال ہوں اسلام قبول کر لو آپ کو اگر اتنا ہی لگ رہا ہے میں فیک ہوں میرے کو اتنی ساری جو گالیاں پڑ رہی ہیں آپ بھی کھاؤ کھاؤ نا دم ہے تو کھاؤ ہیٹرز کے کمنٹس مار ڈالنے کے بیریک ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اتنی گلد گلد گالیاں کھا کے دکھاؤ مان جائیں آپ کو میں آپ کو ایک بار بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی چیز نہ اگدم سے کوئی بنتہ کوئٹ نہیں کر سکتا اگر آپ بھولو گے کہ میں آج سے ہی سب کو چھوڑ دوں اگدم پر فرم بن جاؤ تو یہ پاسیبل آپ کو خود کو کم سے ایک سال تو دینا پڑے ہو اپنے اندر ایمان کو تلاش کرو اپنے اندر اتنا ایمان پیدا کرو کہ آپ کو نہ اس کی ضرورتی نہ پڑے اگر آپ کے گھر پہ کوئی ساؤنڈ سسٹم بھی ہے الیکسہ ہے یا پھر جو بھی ہے مطلب آپ کے اندر اتنی طاقت ہو کہ آپ اس پہ قرآن کی تلاوتیں لگاؤ کہ آپ اس پہ قرآن کی تلاوتیں سنو ایسا مطلب جو لوگ ایسے میوزک کو شوق رکھتے ہیں وہی تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں اگر آپ کو ایسا شوق ہے تو اس ٹائم پہ آپ اس چیز کو کسی چیز سے ریپلیس کرو قرآن کی تلاوتوں سے ریپلیس کرو اس کو آپ نشید سے ریپلیس کرو حلال نشید حلال بیٹس یہ ساری چیزوں سے جو آپ کو اللہ کے باہر قریب لے کے جائیں گے واللہ ہی میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ پہلے میں جب بھی کہیں جاتا ہوتا تھا میرے مو سے صرف اور صرف گانے نکل جائے صدو مجھ سے آڑا کرنا اجلا پنجابی گانے تو ابھی جب میں کہیں پہ جاتا ہوں یا کار چلاتا ہوں وہ بس بس میں نشید چل رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر میں کہیں میرے زبان میں ہمیشہ نشید آتی ہے نات آتی ہے یہ ساری چیزیں میرے مو سے نکلتی ہیں اگر میں مرے مند میں بھی جو آپ کنزیوم کروں گے وہی آپ کی لائف میں ہوگا اور آپ کی لائف بہتر ہوگی دیکھنا آپ بہت آگے جاؤ گے ترسٹ نہیں اللہ سے تھوڑا سا قریب ہونے کا سٹارٹ کرو اللہ سے جو انسان قریب ہوتا ہے اور اللہ سے رشتہ بناتا ہے اور اللہ اس کا کبھی شات نہیں چھوڑے گا آپ کو کبھی اکیلا چھوڑے گا نہیں اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ نے مجھے کبھی چھوڑا نہیں اور میرے بھی اللہ کو نہیں چھوڑا چاہے میرے اوپر کتنی مسئیبتیں آئی ہیں ایک سال میں میں نے کبھی نہیں چھوڑا تو آپ کو اس چیز پر دھان دینا پڑے گا حرام چیز کو چھوڑو اور اللہ کی طرف ایک قدم بڑھو اللہ آپ کی طرف دس قدم بڑھائے گا اور دیکھنا آپ کی لائف کیسے چینج ہوگی ٹھیک ہے جی تو I hope آپ کو ویڈیو اچھا لگا اس سے آپ کو کچھ رہا کو سیکھنے ضرور ملا ہوگا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں با بائی ٹیک کیئر سی یو اللہ حافظ